آلہ حضرت بریلوی نے فتاوہ رزویہ میں چوتھی جو جلد ہے اس کے اندر آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کتے کے جھوٹے کا شرن کیا مسئلہ ہے پھر کتے کے پسینے کا کیا مسئلہ ہے پھر کتے جو ہے اس کو قتل کرنے کا کیا مسئلہ ہے اور اگر شکاری کتہ کسی کا کوئی مار دے تو کیا اس پر توان آئے گا کیا نہیں آئے گا کیا کتہ نجس الین ہے آلہ حضرت بریلوی بڑی جناب ہوتے حدیثہ نکل کی تھی ہیں پھر آپ نے فقہ آ دے اقوال نکل کی تھی پھر مدون فقہ آیا انفیہ نکل کرن تو فرمان لگے ہونڈ میں دی تنقی کرنا کہ پہلے حضور نے اے جڑا فرمایا کتے دے بارے حضور نے جڑا اے فرمایا پھر اے فرمایا پھر اے فرمایا پہلے فرمایا ست وری برطن دو اے ساریاں کرنا جڑیاں آلہ حضرت فرمان نے میں ہونڈ گل کرنا اس گل کرنے تو پہلے آلہ حضرت بریلوی جڑا عربی خطبہ مختصر لکھیا نا فرمایا سنو یار گل کے تھے کی تھی امام اہمیں نہیں کہندے یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیو اور نہیں ہند میں باغ سے آلہ حضرت کہنے میں انہوں کتے دے مسئلے دی وضاحت کرنے لگا لیکن میں خود کونہ فرمایا فرمایا در رسول دے دروازے دے جڑے کتے نا انہوں میں جو ایک مہمی کتا انہوں کتے دی وضاحت کرنے لگا ایتھے آگے بنا بچتا ایتھے آگے بنا بچ سکتا ورنہ علم دے گمانڈ بندے انہوں کتے نہ کتے لے جانے ان انسان فرمایا میں کتے دی وضاحت کرنے لگا شریعت دے لیکن میں کرنا گالا حد و کلاب الباب النبوی حضور دے دروازے دے بار جڑے پیرے دار کتے بیٹھیں آمد رضا بھی ہونا کتے ہمیں جو ایک کت ہے ایتھے بنا آکے بچتا ہے عالی حضرت عشق محبت عشق محبت عمینی عالی حضرت فرما دے یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کے رضا کی طرح کوئی سہر بیان اور نہیں ہند میں واصف شاہِ حدا مجھے شوخیِ طبعِ رضا کی آپ نے بارے خود کیا فرمایا جنتیاں بلبلہ ایک درخت دوسری طرف جان دیاں اور کوئی نغمہ پڑن یا نہ پڑن اے ضرور پڑ دیاں کہ سارے نے حضور دی عزت پہرہ دیتا سارے رسول اللہ دے غلامن لیکن جڑا احمد رضا دیتا ہو کسے نہیں دیتا اے رضا کسی سگے تہبہ کے پاؤں بھی چومیں تم آ رہا کے اتنا دماغ لے کے چلے پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کوئی سے اتنی جان پیاری و ہوا مدینہ پاک کہتے ہیں کہ کتہ آ گیا شائرانہ تعلی نہیں شائرانہ گفتگوی آلہ حضرت بریلوی دی آپ انہیں چیزیں تو بہت اگن آپ بہت اگن دلم قربانہ محدود جراغے محفل مولد آلہ حضرت فرمانہ نے حضور دی محفل ملاد تے بہوں افضل آلہ نا اتھے جڑا چراغ جلیا اور جڑا دھون اٹھے آنا احمد رضا دل اس دھونے اتھے بھی قربان دھون دلیلہ مانگنا کہ محفل ملاد صاحبا دلم قربانم دودے چراغے محفل مولد میرا دل اس چراغ دے دھونے اتھے قربان جڑا حضور دی محفل ملاد چراغ جلیا آلہ حضرت نے کہا گیا کتہ مدینہ پاک کسی گلی بھی چکو آ گیا کہ آپ ہاتھ مند کے کھڑے ہو گئے آپ پھر گرن لگے آمد رضا توں کی کی تا بھائی توں اس دی کی خدمت کی تھی بھائی پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا فرما آمد رضا ہے اس مدینہ پاک دے گلی دے کتے لوگا دودھ بھی پاڑے ہونا گوشت بھی بڑی بڑی خدمت ہونا لیکن آج توں ہی دی کی خدمت کرتا کہ تُو اپنا دل کٹ کے پلیٹ اچ اینج نہیں سٹنا پارہ دل بھی نہ نکلا توفہ ایسے تو نہیں نہ دیا جاتا توفہ تو ایسے دیا جاتا ہے نا فرمایا تُو اپنا دل کٹ کے پلیٹ اچ جتے سامنے پیش کیوں نہیں کیتا اے تا فردی مرضی سینا اور تیرا دل پسند کردہ یا نہ کردہ پارہ دل بھی نہ نکلا اور دل سے توفے میں رضا ان سکانے کو سے اتنی جان پیاری اے تھے آگے بندہ بچتا اے لے پگڑی پر بند لگے تھے جناب جی میں نے نے حضور تھے حضور تھے بارے گلن lance کرنیاں جی حضور تھے آلے بیعت کے بارے گلن lance کرنیاں جی جنا حسید مسیدھیاں صفحہ مہم Satan مولوی نہ بچا سکے اپنے مدرسے نہ بچا سکے پیر اپنی خان کامہ نہ بچا سکے وہ نہ صحابہ تھے آلے بیعت کے بارے گلن lance کردے اور تُو影ھ ساں تاپنی مسیدھیاں صفحہ نہ بچا سکے کرانا دینا دے دوسرہ اپنے مقدس جناب مراکز بند کر گراہ دیتے ہیں